نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ دو چیزوں پر گفتگو کروں گی ایک تو حج کے موضوع پر کچھ بات کروں گی یعنی جو حج کا سفر تھا ہمارا اس پر اور دوسرے بسند کے موقع پر جو آج کل ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے اور یہ گفتگو دو تین طرح کی ہوگی ایک تو یہ ہے کہ آپ سب ابھی قریب ہی حج کے موضوع پر کچھ نہ کچھ ٹاک سن چکے ہوں گے حج کو ڈائریکٹ لائیو باپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد اور عورت صاحب حیثیت اور مالدار غریب عورت مرد ہر ایک پر فرض ہے ایون بیمار پر بھی روزہ جو ہے اس میں بیمار کے لئے کچھ رخصت ہے لیکن نماز میں یہ رخصت نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ نماز چھوڑ دیں آپ کو نماز سے اشاروں سے پڑھیں آپ کو پڑھنی ہے جب تک آپ کو ہوش ہے ہاں بے ہوش ہو جائیں تو پھر اور بات ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رخصت ہے کہ ہاں بیمار ہیں یا آپ سفر پر ہیں تو آپ روزہ اس دن نہ رکھیں بلکہ اس کو بعد میں پورا کر لیں اسی طرح زکاة اگرچہ اس میں جنس کی کوئی تخصیص نہیں مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے لیکن شرط یہ کہ صاحب حیثیت ہوں لیکن حج جو ہے اس میں صاحب حیثیت ہونا رزاد راہ کا ہونا من استطاع الیہی سبیلہ کی شرط لازم ہے اگین اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے اس وقت میں اس کی حدود اور شرائط اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کے بہت سے فقی پہلوں میں جاؤں گی اس وقت میں مختلف طرح کی باتیں کروں گی جو میں نے اپنے اس سفر حج میں مزید سیکھی ہیں اور آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے حج کرنے کو کبھی جائیں تو انہیں اس وقت یہ چیزیں انشاءاللہ کام آئیں دوسرے یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو خواہ براہ راست کسی فریضے سے واسطہ نہ بھی پڑے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کیونکہ یہ فرائز میں سے ہے مثلا آپ نہیں جا رہے فر ایکزمپل حج میں تو آپ سوچیں میں تو نہیں جا رہی مجھے کیا مشکل پڑی مشقت کروں کہ میں حج کی طریقے سیکھوں یا حج کے بارے میں بہت سے باتیں جانوں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے کوئی جا رہا ہو آپ اس کی مدد کر سکیں آپ کے جاننے والوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع دے کہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کی تربیت کر سکیں ان کی ٹریننگ کر سکیں بعض وقت زندگی میں کسی کو بتائی ہوئی ایک بات بھی اس کے بڑے کام آتی ہے تو اس سے پہلے بھی حج کا اتفاق ہوا لیکن اس سفر میں کچھ نئی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی جس کے بارے میں بھی حج پہ جاتے ہوئے پتا چلے اس کو آپ تھوڑا بہت چند ایسی خرابیاں جو کہ پورے حج کو فاسد کر سکتی ہیں یا حج کا جو اثر ہے اس کو کم کر سکتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر کے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں تو میں اس سارے بات کو آج کو ایک کہانی کی شکل میں لوں گی اور کہانی کہانی میں کچھ باتیں بھی آپ کو سکھاؤں گی اور پھر کچھ سلائیڈز بھی جو ہم نے اپنے ذاتی کیمرے سے کچھ تصویریں لی ہیں وہ بھی دکھاؤں گی کیونکہ عموماً جو پروفیشنل تصویریں آتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے انگل سے لی بھی ہوتی ہیں اور ہم جب خود لیتے ہیں کسی تصویر کو تو اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق لیتے ہیں اور اس طرح اس کو پھر استعمال بھی کرتے ہیں بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کی کتنی قسمیں جی حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد، حج قرآن اور حج تمتو افراد اور قرآن میں کیا فرق ہے مثلاً آپ نکلے ہیں حج افراد کے لیے اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ حج قرآن کے لیے نکلا ہے میکات سے آپ احرام پہن کے دونوں کٹھے جا رہے ہیں اب وہاں جا کر افراد والا سب سے پہلے کیا کرے گا قرآن میں عمرہ بھی ہے حج بھی ہے افراد میں صرف حج ہے طریقے میں کیا فرق ہے طریقے میں سب سے پہلے دونوں کیا کریں گے جا کے سب سے پہلے جا کے توافع قدوم کریں گے توافع قدوم کریں گے دونوں ہی کریں گے جو قرآن والا ہے اس کا یہ تواف عمرہ کا تواف شمار ہوگا لیکن جو افراد والا ہے وہ بھی توافع قدوم کرے گا خواہ وہ عمرہ نہیں بھی کر رہا ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں اگلا مرحلہ ہے سعی کا افراد والا بھی سعی کرے گا اور قرآن والا بھی سعی کرے گا تیسرا مرحلہ ہے قربانی کا قرآن والا قربانی کرے گا افراد والا قربانی نہیں کرے اس پر لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس سارے عمل کو آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ حج افراد اور حج قرآن کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے سوائے قربانی کے فرق ٹھیک ہے یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سوائے قربانی کے افراد اور قرآن ایک ہی چیز ہیں سوائے قربانی کے صرف نیت کا فرق ہوتا ہے شروع میں کہ قرآن میں جو پہلا تواف ہوتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے عمرے کا اور افراد میں وہ توافع قدوم کرتے ہیں افراد میں توافع قدوم شرط نہیں ہے اگر کوئی ڈائریکٹ منہ چلا جائے تو بھی بات بن جاتی ہے دونوں میں پھر آگے جا کر جو توافع افاظہ ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے اچھا اب میں آپ کو قرآن اور تمتو کا فرق کیونکہ قرآن میں بھی آپ نے کہا حاج اور عمرہ ہوتا ہے تمتو میں بھی کہا حاج اور عمرہ ہوتا ہے پھر ان دونوں میں میجر فرق کیا ہے ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ تمتو کے لیے آپ جا کے عمرے کے بعد حرام کھول دیتے ہیں جبکہ قرآن کے لیے آپ اسی حرام میں رہتے ہیں جب تک کہ سارے مناسق اداو نہ ہو جائے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ قرآن اور تمتو میں ایک بہت بڑا میجر فرق یہ ہے کہ قرآن میں ایک سائی ہوتی ہے جبکہ تمتو میں دو سائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جسے کہتے ہیں بہت سی چیزیں بہاں ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک نکتہ ایسا ہوتا ہے جہاں آ کر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور وہی اصل فرق ہوتا ہے یعنی اگر ظاہری دیکھا جائے تو کوئی آپ سے پوچھے اچھا قرآن میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے تمتو میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے تو فرق کس چیز کا ہے پھر دونوں میں تو دو فرق ہے بنیادی ایک تو یہ کہ ایک میں دو دفعہ احرام کیا جاتا ہے تمتو میں اور دو صحیح کی جاتی ہے جبکہ قرآن میں ایک احرام اور ایک صحیح ہوتا ہے جبکہ پائدہ عمرہ اور حج دونوں کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے باتیں پڑھی بھی تھی پڑھائی بھی تھی لیکن اس دفعہ جا کر اس کو اتنے غور سے دیکھ 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 کے سوچ سوچ کے سن سن کے لیکچرز ڈسکس کر کر کے میں کہتی تھی کہ مجھے کوئی ایک مختصر بات ایسی بتائے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ تینوں میں کیا فرق ہے تو یہ ہے کئی دن کے بحث مباعثے کا نتیجہ کہ جس تک میں پہنچی ہوں اب آپ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو پڑھا ہوگا ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے لیکن جب آپ حج شروع کرتے ہیں تو اس وقت ٹپس پر ساری باتیں پتا ہونی چاہیے مثلا ہم اس طفعہ فرس ٹائم مدینہ سے حج کرنے کو آ رہے تھے پہلے سارے حج میں نے مکہ سے کہے یہ مدینہ سے ہو رہا تھا اب ہمارے ساتھ مدینہ سے اور لوگ بھی تھے اب وہ پوچھتے تھے کہ ہم کس حج کی نیت کریں افراد کی کریں تو متوں کی کریں یہاں سے نکل کر اور پھر یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مثلا امریکہ سے آئے ہوئے تھے وہ آ کر انہوں نے پہلے عمرہ کیا پھر وہ چلے گئے مدینہ اب دوبارہ واپس کیا وہ دوبارہ آ کر عمرہ کریں یا پھر وہ ڈائریکٹ منا چلے جائیں کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص پھر مدینہ سے آ کر پہلے عمرے پہ جائے اور پھر خصوصاً بالکل آخری تاریخوں میں چھ ساتھ تاریخ کو تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ایک عمرہ اس نے پہلے آ کے امریکہ سے کیا تھا وہ کر لے عمرہ اور پھر دوسرا صرف حج کی نیت کر کے ڈائریکٹ منا میں چلا جائے اس کے لئے توافع قدوم شرط نہیں ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پتا ہو تو لوگوں کے لئے بہت سی سہولت ہو جاتی ہے ان کو گائیڈ کرنے میں ان کو بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اگر یہ حج میں نے خود مدینہ سے نائز دفع کیا ہوتا تو شاید یہ بات مجھ پر بھی اتنی روز روشن کی طرح واضح نہ ہوتی کیونکہ بہت سی چیزیں کتابوں سے نہیں پتا چلتی مثلا ابن حضم جوئے نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ سعی کے سات چکر ہوتے ہیں جو صفہ سے صفہ تک ہیں گویا کل چودہ چکر بن گئے یہ انہوں نے لکھا اللہ کتنے بڑے عالم ہیں کیوں انہوں نے لکھا اللہ ان پر رحمت کرے انہوں نے حج خود نہیں کیا تھا تو جس نے حج خود نہ کیا ہو وہ بہت سے مسائل بتانے میں غلطی کر سکتا ہے ٹھیک ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حج کے مسائل کا علم جو ہے ادقل مسائل ہے یعنی اس کے مسائل ساری عبادات میں دقیق ترین ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا نماز میں آپ کیا چھوڑتے ہیں تھوڑا سا کوئی کام چھوڑتے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں فریضہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح روزے میں آپ کو کوئی کام کاجنی چھوڑتا آپ اپنا کاروبار کریں باتیں کریں کچھ کریں کوئی کام نہیں بس صرف ایک روزہ رکھا ہوا ہے کوئی آپ کو بڑی قربانی نہیں صرف بھوک پیاس کی قربانی ہے زکاة میں آپ کو اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پیسے خموشی سے نکالے دے دیئے حساب کر کے بات ختم لیکن حج میں آپ دیکھیں آپ گھر بھی چھوڑتے ہیں آپ کاروبار بھی چھوڑتے ہیں آپ آرام بھی چھوڑتے ہیں آپ وطن بھی چھوڑتے ہیں بال بچے چھوڑتے ہیں بہت سی مصروفیات چھوڑتے ہیں اور پھر جگہ بدلتے ہیں روزے کے لیے آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں زکاة کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں لیکن حج آپ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا یا آپ کہے کہ وہ میں ٹیلیویجن پر دیکھ کے ساتھ ساتھ سب کچھ تصور میں کرلوں گا تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا یا آپ اپنے شاعر میں کوئی صفحہ مروہ بنا لیں گیا کوئی بخانہ کعبہ کا بڑا سا ریپلکل آکے رکھ لیں اور کرنا شروع کر دیں تو وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو حج کے جو مسائل ہیں دقیق ترین مسائل ہیں اور اس میں ہر کس ناکس کو فتوہ نہیں دینا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ فریضہ آدھا ہو رہا ہے کہیں کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ اس کی روح نہیں پائیں گے اور وہ جو حج مبرور کا ثواب ہے کہ آپ پھر صحیح طرح حج کر کے جب لوٹتے ہیں تو اس طرح گویا کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے اتنا زیادہ اس کا عجر و ثواب ہے لیکن اس خوشخبری کے مستحق آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ نے سارے مناسق صحیح طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیے ہو اس لئے ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ جا کر وہ پھر اس وقت کا اس فریضے کے ادائیگی کا حق ادا کرے اور علم کے بغیر ٹریننگ کے بغیر جانے بغیر وہاں چلے جانا اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں مثلا جب ذل حلیفہ پر تھے ہم تو سب لوگوں کو وہاں سے نیت کرنی ہوتی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے میں مسجد کے داخلے کے نفل پڑھ رہی تھی کیونکہ احرام کے کوئی نفل نہیں ہوتے تو میں مسجد میں داخلے کے نفل پڑھ رہی تھی اور شاید ظہر کا وقت بھی ہو گیا تھا مجھے یاد نہیں بارال پھر میں میں نے دیکھا کہ کافی بڑا خواتین کا گروپ ہے جو کسی بات میں بحث میں مبتلا ہے میں نے نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں ان کے درمیان جھگڑا یہ ہو رہا تھا کہ ہم کون سے حج کی نیت کریں میں سار پکڑ کر رہے گئے میں نے کہا یا اللہ اگر حج سے پہلے نیت ہی واضح نہیں اسی میں خلفشار ہے اور بیچینی ہے کہ اب ہمارا حج کونسا حج ہے یا ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہے یہاں سے یا حج کی کرنی ہے اور حج کی کرنی ہے تو کون سے حج کی کرنی ہے کیونکہ جس حج کی آپ کریں گے اس کے مطابق مناسک ادا کریں گے نا اچھا پہلے میں نے جاننے کی کوش کی آپ کہاں سے آئے ہیں کیا سارا پھر اس کے بعد انہیں سمجھانے کی کوش کی لیکن ان کی بحث آپس کی بند نہ ہوئی اتنے میں خاتون غور سے مجھے دیکھنے لگی کہتی ہیں کہ آپ کون ہیں میں نے کہا میں فلان ہوں اچھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی سب کو چھپ کر رہے ہیں کہتی ہیں جو یہ کہتی ہیں اب وہ مان لو بس ان کی سنو جو یہ بتا رہی ہیں بس آنکھیں بند کر کے مان لو پھر بتانے لگی وہ کالیفورنیا سے آئی ہیں وہاں ہماری ویب سائٹ سے احساس اس وقت یہ ہوا یا اللہ ان لوگوں کی اگر نیت ہی ٹھیک نہیں یعنی کار آگے کچھ رہے ہیں اور پیچھے سے نیت کچھ اور کی تو یہ حج کیا کریں گے بتائیے مجھے کتنا زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو حج جو ہے جو بھی کرنے کا ارادہ کرے اس سے کافی عرصہ پہلے اس کے بارے میں جاننا شروع کر دے ایک ایک چیز اور کافی گہرائی سے جاننے کی کوشش کرے تاکہ کسی بھی موقع پر محض غلط فہمی میں اپنا حج نہ خراب کر دے انسان اچھا بارال اب یہ ہے کہ اس طفح ہمیں الحمدللہ پہلے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی ایک بات کا غم یہ تھا کہ وہ جو پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں مکہ میں اور پھر اس کے بعد حج کا موسم آتا ہے تو دوبارہ تمتو کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کو پسند فرمایا ہے تو وہ نہیں موقع مل رہا اس طرح کرنے کا لیکن اس بات کی بہت خوشی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مدینہ سے کیا تھا تو ہم بھی اسی روٹ سے کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص تصور اور ایک خاص فیلنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا اور وہ جو حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال ہے تو میرے پاس وہ کتاب تھی اس میں سے چیزیں ہم ساتھ پڑھ رہے تھے اگر سے پڑا اور پڑھایا ہوا تھا لیکن ہر سٹپ کو جب میں اس موقع پر پہنچتی تھی تو ایک میں نے طریقہ ہی اختیار کیا ہوا تھا کہ یہ جو اقبال کے لانی کی کتاب ہے بڑی اس کو بھی دیکھتی تھی ایک چھوٹی کتاب ہے وہ بھی اور بھی کچھ عربی میں کتابیں میں نے وہاں سے کٹھی کی تھی تو جو موقع ہوتا تھا اس موقع پر پھر وہ حصہ نکال کر خوب پڑھتی تھی اچھی طرح بار بار پڑھتی تھی اچھا یہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ اس کو ذہن میں بٹھاتی تھی یاد کرتی تھی ایک تو یہ کہ جانے سے پہلے کچھ پڑھا پھر رسلے میں کچھ پڑھا پھر لیکچر سنے لیکن ایک طریقہ جس نے میری بہت فائدہ دیا کہ جو موقع ہوتا تھا اس موقع کی جو احادیث ہوتی تھی ساری ان احادیث کو دوبارہ وہاں پھر پڑھتی کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا ایک تو سمجھ بہت آتی تھی دوسرے یہ کہ فیلنگ بدل جاتی تھی میری اور تیسرے یہ کہ لفظ لفظ پر غور کرتی تھی اچھا یہ کہا کیا گیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اتفاق یہ ہوا کہ یہاں جانے سے ایک دن پہلے مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی مجھے تھوڑا سا افسوس ہی کہ اب لیکن میں دوسری طرف سے مطمئن بھی بہت تھی اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر معاملے میں انما لسری اسرہ ہوتی بہت زیادہ میں مصروف تھی یہاں آئی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھر کے کام الہدا کے بہت سے اور جانے سے پہلے میں چاہتی تھی کہ ہر طرح کی امانتیں لوٹا دوں ہر طرح کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کسی کے سپرد کر دوں کیونکہ زندگی کا نہیں پتا کہ واپس آتے ہیں کہ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میرے سر پر باقی رہے اور میں اس حال میں سفر کروں تو اس میں لاسٹ مومنٹ تک میں مصروف تھی یعنی میں نے کلاس لی کلاس سے نکل کے دفتر میں بیٹھی اور دفتر سے سیدھے ائرپورٹ نکلی تو بالکل ایک ریسٹ لیسنس کی کیفیت تھی لیکن الحمدللہ کوئی اس سے زیادہ فرق کیونکہ ایک شوق کا سفر ہوتا ہے ایک محبت کا سفر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی تکابتیں نہیں محسوس ہوتی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حج فلائٹس ہوتی ہیں ان میں ڈیلیز بھی کافی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کیونکہ پہلے تو وہ قرآن پاک مجھے سے آتا ہے نا ہر لاغر اونٹ پہ لوگ آئیں گے میں کہہ اللہ تعالیٰ نہیں صرف اونٹ کا کیوں نہیں کہا لاغر اونٹ کیوں کہا دبلے پتلے کیونکہ اونٹ بھی چل چل کے تھک جاتے تھے جب تک وہاں پہنچتے تھے تو اب مجھے لگتا ہے جہاز بیچارے بھی تھک جاتے ہیں پیسنجرز کو ادھر پھیک ادھر سے ادھر واپس آ پھر اٹھا کے لے جا تو ان کی بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے جو ختم ہو چکی ہوتی ہے بہرحال ہم ائرپورٹ پہ تھے تھوڑی ڈیلے ہوئی ایک چیز جس سے مجھے اتنا اتمنان اور خوشی اور سکون اور وہ کیا دعاوں کی کتاب اور قرآن پاک تو میں نے دعاوں کی کتاب نکالی جب نکالی تو مجھے بہت خیال آیا کہ یہ جو میرے ساتھی اور اس جہاز کے پیسنجرز ہیں ان کو بھی یہ دعایں پڑھنی چاہیے تو جانے سے پہلے میں نے یہاں اسلام آباز سے قرآنی اور مسنون دعائیں جو تھی وہ ایک اچھا خاصا پیکٹ منگوایا تھا کہ میں اپنے ہم سفر لوگوں کو فری دوں گی یعنی قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے ہوتا نا پڑھا ہے آپ نے پانچ میں فارے میں ہے نا وہ صاحب بل جم بھی تو ہم اور تو چلے کوئی حق نہیں ادا کر سکتے لیکن جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اب اتفاق ہی ہے کہ جب ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو بہت سے لوگ پہچانتے تھے اس میں سے کچھ کراچی کے تھے کچھ لاہور کے تھے کچھ اور تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بلکل جانے پہچانے لوگوں کی فلائٹ ہے تو وہ ساتھی پوچھنا شروع کہ اچھا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے ہمارے لوگوں کے جو سوالات ہوتے اس میں ایک کومن سوال ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں پھر ہم نے الحمدللہ وہ دعائیں جو تھی وہ دینا شروع کی اللہ کا لاکھ لکھ شکر اتنا لوگ خوش ہوئے اتنا دعائیں دینے شروع کی ان کو بتایا بھی طریقہ کہ آپ ہر موقع پر یہ ساری دعائیں جو ہیں عربی کی عربی نہیں آتی تو اردو آپ پڑھ چھوڑیں یہ وہ ہیں جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں یہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں تو آپ یہ اس کو پڑھتے چلے جائیں اچھا اس میں سے میں نے کچھ بچا کے رکھ لی میں نے کہا آگے بھی کوئی سفر ہوگا وہ شاید کسی کو دینی پڑھیں گی خیر اب وہ دعائیں پڑھتے کرتے بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا وہ سوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے اپنا ایک تعارف اور ایک پہچان دی ہے ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہیں بھی بیٹھے ہو پروائی نہیں جہاں دو گھنٹے لیٹے یہ تین گھنٹے یہ آدھا گھنٹہ جو مرضی ہوتا رہے سو وٹ ہم تو اللہ کے رستے میں نکلے ہیں یہاں بیٹھیں یہ کہیں بیٹھیں یہ انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی ایک عجر ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کو کیا کہا گیا ہے کوئی بتائے گا سورة علی عمران پڑھیں گے آخر میں آئے گی آئے تو اس سے پتہ چل جائے گا ربات یعنی بہت باعث عجر ہے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کبھی کسی نیکی کے کام میں انتظار کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی بچین نہ ہوں اور ہائے دھوائی نہ مچائیں کیونکہ اس سے کچھ ہونا تھا نہیں جب اناؤنسمنٹ ہوگی جہاز تلنے کی جب بھی ہوگی بیٹھیں تو کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے اتمنان جب ہم اللہ کے رستے سے بسم اللہ توقل تو اللہ ہی کہہ کہ گھر سے نکل آئے تو بس نکل آئے اب ہمارا فی سبیل اللہ سفر شروع ہو چکا ہے ہمیں ایک عبادت کی حالت میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے لئے ایک عجر کا سفر شروع ہو چکا ہے اب ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی دل کی تنگی نہیں nothing ہر چیز کو خوشی سے قبول کرنا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھے کہ جندبازی بہت کرتے ہیں کب چلے گا جہاز چلو اس سے پوچھ کے آتے ہیں وہ اس سے اس سے اس سے ادھر حل چل ادھر چل پھر ادھر ادھر صرف بیچینی میں وقت گزار دیتے زائع کر دیتے تو کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں قرآن پڑھیں دعائیں پڑھیں وقت اتنا اچھا پاس ہوگا میرے جیسے لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا یکسوئی کا موقع نصیب ہو گیا کہ جس میں وہ کچھ پڑھ سکے بہرحال ہم جب اس ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ ہماری فلائٹ میں صحیح دنور بھی ہے مجھے کس نے کہا صحیح دنور بھی جارہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کہا ہوگا صحیح دنور مجھے تو نہیں پتا کس نے مجھ سے آکا کہا تم پتہ صحیح دنور بھی جارہا ہے میں نے کہا اچھا مجھے نہیں سمجھائی کہ مجھے کیا خبر دی گئی ایسا انہوں نے کہا کہ ان زمام الحق بھی جارہا ہے میں نے کہا اچھا اچھا یہ وہ لوگ ہیں اور چھوٹا میرا بیٹا ساتھ تھا تو اس کو تھوڑی پہچان ہے تو وہ جا کے سلام دعا کر کے آئے ہم سے پھر بہرحال پھر آگے ہم گئے تو ائرپورٹ پہ مولانا تارک جمیل صاحب بھی تھے ان سے ان لوگ کی ملاقات ہوئی پھر اس کے بعد ہمارا جہاز وایا ریاز تھا ریاز میں کوئی گھنٹہ ڈیڈ انہوں نے جہاز میں بٹھائے رکھا جہاز چلے ہی نہ چلے ہی نہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ائرپورٹ پہ آ جائیں کیونکہ جہاز خراب ہے جب ٹھیک ہوگا تو پھر آپ چلیں اور الحمدللہ اتمنان کے سو رات کے بارہ ایک بجے باہر نکل کے بیٹھ گئے کیا ہوا میں نے کہا دیکھو ریاز ائرپورٹ دیکھو ریاز کی روشنیاں دیکھو بچے تھوڑے سو وہ کرتے ہیں نا کہ کب پہنچیں گے ہم اپنے سے میں نے کہا کیا ضرورت ہے ہمارا عجر ہمارے ساتھ ہے اور ہم گھومیں پھریں تھوڑا واک کریں تھوڑا کوئی اور نیا تجربہ حاصل کریں تو بہرحال اللہ کا شکر کہ ہم مدینہ تحجد کے وقت پہنچ گئے اور ہم اپنے ساتھ کوئی پانچھے کارٹن کیسٹس اور کتابوں کے لے کر گئے تھے تو ائرپورٹ پہ وہ پھر اچھی خاصی چیکنگ کرتے ہیں ایک ایک کارٹن کھلائے اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو ہم بتاتے گئے لیکن الحمدللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ اسے پکڑا نہ روکا نہ کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایسی کتابیں نا جسے مثال کے طور پر اب بیزدنی علماء ہے یا قرآنی اور مسلوندوائیں کھول کے تو ان کے آگے کر دیتے ہیں یہ بھی ٹپ میں اس لئے آپ کو دے رہی ہوں کہ کبھی اگر آپ کوئی ایسا لٹریچر لے جا رہے تو سعودی حکومت عمو میں ڈسکریج کرتی کہ اتنی بڑی کونٹیٹی میں آپ کیوں لے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کیا آپ کی مقاصد ہیں تو میں چونکہ رمضان میں وہاں تھی تو بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم ایک ایسیٹس چاہیئے کتابیں چاہیئے اور چیزیں چاہیئے ہمارے پانچ ٹکٹ کے ہم نے کہا ہمارا تو کوئی سامان ہی نہیں سوائے ذاتی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے تو کیوں نہ ایک نیکی کا کام کریں اور یہ کسٹس وغیرہ ساتھ لے جائیں تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں خلاف سنت تو کوئی چیز نہیں یا کوئی اور تو نہیں تو عام طور پر میں اس طرح کی کتابیں جس میں ڈائریکٹ عربی میں حدیثیں وغیرہ لکھی ہو تو وہ کھول کے دکھا دیتی ہوں اچھا وہ جب ایک دو پڑھتے تو انہیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس میں کوئی بدت نہیں ہے یا کوئی گمرائی کی چیز نہیں ہے اچھا پھر وہ میرے پاس کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ حیات صحابہ کے درخشہ پہلو لے کر آنے ہے اچھا پھر انہوں نے وہ کتاب کھولی تو اس کے کانٹنٹسمنٹ کے یہ دیکھیں یہ وہ ہے ان کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگی کہ یہ کس کی صحابی کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے پھر وہ بہت خوش ہوئے الحمدللہ ہماری سمان کو واپس ماند کے تو ہمیں پہنچا دیا مدینہ پہنچ کے میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے کیونکہ مجھے نمازیں دو تین دن نہیں پڑھنی تھی تو میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے حج کے موضوع پر جو وہاں کے لوکل سکولرز دے رہے تھے ٹیلیویزن پر بھی اور ویسے الحمدللہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے جاننے کا موقع ملا اور پھر ان کے باقاعدہ میں اپنے پاس نوٹس بناتی جاتی تھی جو نئی بات مجھے پتا چلتی تھی پھر اس دوران میں نے ریسٹ بھی کافی کر لیا پھر مدینہ کی جو دکانیں تھی کتابوں کی وہ بھی کافی دیکھی اور ان دکانوں پر جو نئے نئی اور کسیٹس اور نئی چیزیں آئی بھی تھی تھوڑی سی وہ بھی دیکھی اور تھوڑا یہ تھا کہ بچوں کو ہمیشہ ہی ہوتا ہے میں کبھی بھی ان لوگوں کو بزار لے کر نہیں گئی کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں نکلی تو حشام بہت زیادہ خوش تھا کہ میں اس کو بزار میں لے کے گھوم رہی تھی اچھا ہم جب جا رہے تھے تو ایک دکان سب کو پتہ یہ مدینہ میں سونا اس طرح لٹکا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہم سبزیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں نو بروٹ شاپ پہ ڈھیروں ڈھیر سونا لٹکا ہوا تو اس کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھی تھے نہیں کھڑے ہو کے میں یہ سوچ رہی تھی یہ وہ دکان ہے جس میں مردوں کی کوئی چیز نہیں ہے اس ساری سڑک پر سب سے قیمتی دکان یہ ہے جس میں مردوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا عورتوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ان کے لئے رکھیا اور اس میں مردوں کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا ایک انگوٹھی تک نہیں وہ پہن سکتے بچارے ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ہم تو راہ چلتے خریدے نام ہی نا تو ایک نظر ضرور دیکھتے اچھا یہ کہ اچھا لگتا ہے نا مجھ تو اچھا لگتا ہے میں یہ دیکھتی ضرور ہوں اچھا کہ آکے لٹکا ہوا ہے تو کیونکہ ان کے نا ڈیزائن بھی ذرا عجیب و غریب قسم کی وہ بیلٹیں سونے کی اور تاج سے بنے ہوئے اور موٹے موٹے ڈیزائن کے چیزیں تو ایک نئی علم کے طور پر ان کی عادات کیا ہے یا کلچر کیا ہے لیکن اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ ہم عورتیں شکر گزاری کم ہی کرتی ہیں بہرحال اس طفعہ ہم جس جگہ پر رہ رہے تھے جس ہوتیل میں وہاں کی کھڑکی کے بالکل سامنے احد پہاڑ تھا یعنی سارا وقت احد پہاڑ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا احد پہاڑ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے پہاڑوں میں سے بتایا ہے تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی تو میں اپنے تصور تصور میں کہتی ہے میں جنت دیکھ رہی ہوں تو میں جب اس کو دیکھتی رہتی تھی میں کہتی تھی اللہ کرے کہ جنت ہم سب کی قسمت میں ہو لیکن اس کو اس تصور کے ساتھ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور پھر چونکہ میرے خیال ہم سرٹین فلور پہ تھے یا کچھ اسی طرح کافی انچی جگہ تھی تو مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی تو میں کھڑکی میں کھڑے ہو کہ جو ہی آزان ہوتی تو میں حسرت سے نمازیوں کو جاتے ہو دیکھتی تھی نہ چاہیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں میں دیکھتی تھی کہ بعض لوگ اتنا تیز تھے یعنی شوق میں چل رہے ہوتے تھے چل رہے ہوتے تھے بھاگ رہے ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے مسجد کچھ لوگ لاپروائی میں کھڑے ہوتے تھے یعنی اوپر سے ایک نظارہ کر رہی ہوتی تھی میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پانچ دفعہ دن میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم کن قدموں سے جاتے ہیں یعنی ان چلنے والوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے اس طرح دیکھتے ہیں اچھا میرا وہ بندہ اس جذبے سے آ رہا ہے وہ بندہ یوں پاؤں پٹخاتا رہا ہے وہ یوں تیز تیز چل رہا ہے وہ یوں سستا رہا ہے اور وہ اس دکان میں گس رہا ہے اور وہ ادھر پیچھے کو پلٹ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ہے نظان کے وقت ادھر مسجد کی طرف چلنے کی بجائے کوئی الٹی طرف چل رہے ہوتے تھے وضو کرنا ہوں میں بھی کوئی اور مجبوری ہو داری ہوتی تھی گلیوں میں بھی گھومتے ہوئے کچھ کچھ لوگ تو بعض لوگ رام رام سے چل رہے ہوتے تھے سستی کے مارے اس وقت مجھے خیال آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت بتاتے ہیں کہ اذا قاموا الاس صلات قاموا کسالا کہ جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہوں گے ہمیں جب ہم سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اور جو لوگ شوق سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ان پر بھی ہیں جیسے خاص طرح پر آتا نا کہ ہم دیکھتے ہیں تم کو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ میں ہوتا ہے انسان جب انسان نماز کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب انسان نماز کے وقت میں سستی کر رہا ہوتا ہے ہم سب اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں اور اس وقت کا وہ منظر مجھے اتنی تکلیف دیتا تھا جب کوئی بندہ آزان سن کے کسی اور طرف رخ کر رہا ہوتا تھا اور وہ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہوتے تھے جو سارے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور اتنا خوبصورت نظارہ اوپر سے نظر آتا نا اس گلی سے بھی جا رہے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی چاروں طرف سے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں آ رہے ہیں کراؤڈز 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 تو میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے نا کہ ہماری کیفیت آزان کے وقت یا آزان کے بعد کیا ہوتی ہے کس شوق سے قدم اٹھاتے ہیں کس فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان کی کتنی اہمیت ہے تلویجن پر یہ آیات آ رہی تھی ہُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِتْتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس میں اہل ایمان کی کتنی عزت افضائی ہے کہ اللہ نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ یعنی اپنے بعد مومنین کا ذکر کیا پھر فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ اور وہ لوگ جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کریں پھر یہاں مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا تو سچا ایمان جو ہے اور اخلاص جو ہے وہ بندے کو کتنا اللہ کا محبوب کر دیتا ہے اگر ہم دین کی کوئی بھی خدمت کرتے ہیں کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہوگا نا ان لوگوں کا جو بغیر کسی غرض اور لالچ کے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یعنی یہاں ان صحابہ کا ذکر ایک طرح سے ہو رہا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی دین کے کام میں تو اسی طرح اگر آج ہم بھی اسی مشن کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر کتنا پیار آتا ہوگا اور اگر ہم بددلی سے یہ کام کریں تو ایک ہم ہی رہے گئے ہیں اس مصیبت کو کوئی اور کیوں نہیں تو پھر ہم اپنا مقام پہچانے یعنی ہمارا کیا ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے اچھا اب ایسا ہوا کہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جب میں جہاز میں بیٹھوئی تھی تو حشام میرے ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم قرآن پاک پڑھو نا تو میں نے اپنا نسخہ اس کو نکال کر دیا جو ہر وقت سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے تھوڑا سا پڑا اور اس کے بعد بچوں کا آپ کو پتہ ہی کہ کانسیمٹریشن کا کتنا سپین ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھ کے اس نے شاید جہاز کی پاکٹ میں رکھ دیا میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے نکلتے وقت مجھے خیال نہ رہا واپس لینا قرآن پاک اچھا اسما کو کہیں یاد آئے تو اس نے سٹیورٹ سے پوچھا کہ کدھر ہے کیونکہ ہم جہاز رکھا تھا نا ریاز میں تو واپس آئے تو شاید نہیں ملا مجھے تو خیر بالکل ہی بھولا ہوا تھا اس کو یاد تھا اس نے پوچھا تو اس نے اپنا کوئی نسخہ اس کو دے دیا مجھے نہیں معلوم تھا جب میں نے اتر کے پوچھا کہ میرا قرآن پاک کہاں ہے تو کہلنے کہ وہ نہیں ملا نا کھو گیا اچھا تھوڑی در کے لیے میرے دل میں بڑی ملال آیا نا کہ ہی میرا میرا اتنا پیارا نسخہ پتہ نہیں میں نے اس پر کیا لکھا تھا نہیں لکھا تھا مجھے یاد بھی نہیں لیکن میں نے کہا ہائے وہ کھو گیا اچھا ایک دفعہ ہوا خیال آیا پھر تھوڑی در بعد ایک دو پھر آیا اچھا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی آپ کی پیاری چیز کھو جائے تو آپ کو ایک دفعہ خیال آتا ہے تھوڑی در کے بعد پھر خیال آتا ہے آتا ہے نا اچھا جب دوسری سے تیسی طبعہ مجھے خیال آیا تو مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا میں نے کہا آخر کیا ہے کہ ایک قرآن پاک قرآن پاک ہی گیا ہے نا تم شکر نہیں کرتی کہ تمہارا قرآن پاک کسی کے پاس چلا گیا وہ اس کو پڑھے گا اور ثواب تمہیں ملے گا جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو اس پر احسان ہی ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے لیکن اگر ہمارا کھو گیا اور کسی کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو کیونکہ کافی خوبصورت وہ تھا کیونکہ اسی طرح کہ پھر دوبارہ میں نے اپنے لیے مدینہ میں جا کے لیے تو بیس ریال کا آیا تھا تو وہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو ایک احسان ہو جاتا اس پر لیکن اگر کسی نے اس کو لے لیا اور وہ اس کو پڑھے تو وہ اس کے پڑھنے کا بھی سواب مجھے مل رہا ہوگا اور نہیں نسکے کا میں خود بھی پھر پڑھ لوں گی پھر دوبارہ اس کو اس خیال کے آتے ہی پھر تیسری دفعہ مجھے کوئی ملال نہیں آئے اور میں خوش ہو گئی ہمیں سوچ رہی تھی کہ سوچ کا انداز بدلنے سے انسان کے غم بدل جاتے ایک مصبت سوچ جو ہے وہ انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی چیزوں پر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر بچوں کو ڈانڈنا شروع کر دیتے ہیں اچھو تم ایسے نااہل ہو تم نے اٹھایا نہیں تمہیں پتہ نہیں چلا عموماً ہمارا رویہ پھر بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ خوشی کا راز کیا ہے انسان تقدیر کے فیصلے پر آزی ہو جائے جو اللہ نے لکھا ہے بس یہ اب اتنے ہی دن اس نے میرے پاس رہنا تھا اسے زیادہ اس نے نہیں رہنا تھا میرے پاس اس نسخے سے مجھے اتنے ہی استفادے کیا ازن تھا اللہ کی طرف سے اس کے بعد نہیں تھا مدینہ ہی کا چھپا ہوا تھا مدینہ سے دوبارہ جا کے لے لیا الحمدللہ بیس ریال کی کیا بات ہے اگر دوسرا اس کو کوئی پڑھتا ہے وہ جو عجر ہے وہ اپنی جگہ ہے اچھا اس سے پہلے جو میں نے حج کیا تھا وہ افراد تھا کیسے میں یہاں سے جب سٹوڈنٹ تھی پی اشٹی کر رہی تھی تو اس وقت جانے کے اتفاق وہ پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح کہ حج تمتو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ حج کا سفر حج کے مہینوں میں کریں یہ معلوم ہے آپ کے بات اگر آپ رمضان میں جا کر حج تک رک جائیں تو آپ کا حج حج تمتو نہیں کہلائے گا وہ تمتو نہیں ہو سکتا حج تمتو اس وقت ہوتا ہے جب آپ حج کے مہینوں میں حج کا احرام پہنتے ہیں اور سات عمرہ بھی کرتے ہیں پہلے جا کے ٹھیک تو پہلا حج جو تھا میرا وہ حج افراد تھا ہم نے عمرہ کیا اس کے بعد وہ پڑھتے رہے ادھر آئے ادھر گئے وقت گزر گیا جب حج قریب آیا تو ہمیں بہت حسرت آئی کیوں نہ ہم حج کر لیں کسی طرح حیر نیا ویزہ لگوایا اللہ کا شکر تو پھر حج ہم نے کر لیا لیکن وہ حج ہمارا حج افراد تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا جس میں حج تمتو کیا تو اب میں جو بہت تھا کہ یہ تیسرا حج جو ہے اس کی سنت بھی پوری ہو جائے تو اس طفح جو حج کیا وہ حج قران کیا کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیے یہ طویل ترین احرام تھا ہمارا جو مدینہ سے شروع ہوا تو پھر جب تک وہ مناسق ادا ہوتے رہے جب تک وہ ہمارے ساتھ رہا اچھا ایک اور بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ جمعرات کا سفر نصیب ہوا یعنی جمعرات کو ہم لوگ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے سفر اختیار کرنے کے لئے اچھا ایک اور چیز یہ کہ بعض اوقات یہ جو مدینہ سے سفر شروع ہوتا ہے تو بس پہ یا عام طور پر لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ جہاز پہ بھی جاتے ہیں بارحال جہاز پہ جائیں یا بس پہ جائیں یا پاکستان سے بھی بناب جا رہے ہوں تو اہومن کیا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ دو دو گھنٹے بٹھا رکھتے ہیں پھر جہاز میں بٹھا رکھتے ہیں پھر کئی جہاز خراب ہو جاتا ہے اچھا اتنی لمبی مشکت جب آپ کاٹتے ہیں نا تو جب میکات آتی ہے تو کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ میکات سے نیت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے گھر سے آپ کی نیت اسی کی تھی لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ میکات کے آنے پر آپ بول کر لبائک امرتن یا لبائک حجن وہ اس وقت بولیں نماز کی نیت بول کے نہیں ادا ہوتی لیکن عمرے یا حج کی نیت میں بولنا ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں نا اور سنت فالو کرنا یہی ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نیت کے الفاظ نہیں سکھائے یہ ہم نے خود بنا لیے دو رکات نماز سنت برائے فلاں اور مو طرف خانے قابض کے اور وقت اتنا اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں لمبی چوڑی یہ ہم نے خود بنایا ہے سنت سے نہیں ثابت لیکن عمرے اور حج میں جو نیت کی جاتی ہے وہ الفاظ سے بول کے کی جاتی ہے اچھا اب ایسا ہوا کہ ہم بھی جو مدینہ سے نکلے تو کوئی دو تین گھنٹے بس ہماری پہلے مدینہ میں کبھی ادھر رک کبھی ادھر رک پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے تو جب میکات آئی تو پہلے ڈرائیور نے کہا کہ آپ ایرام جو ہے ابھی آپ یہی سے تبدیل کر لیں جو جس نے پہننا ہے پہن لیں ہم ذلحلیفہ پر نہیں رکیں گے اچھا چلیں صبر کر لیا نہیں رکیں گے کوئی بات نہیں جب ذلحلیفہ آئے گا تو ہم اس وقت نیت کر لیں گے کچھ گرمی بھی ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ بس میں سو گئے جو ہی بس چلی تو بس میں سو گئے اتا کہ اسمت ایمیہ جو تھی یہ بھی ایک نیند کی عالم میں تھی پہلے جو کہ اس نے کہا تھا ہم نہیں رکیں گے تو جو ہی وہ میں نے نام پڑھا اس کا ابیار علی اب اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو تو میں نے پلٹ کے فوراً ان کو جنجوڑا میں نے کہا کہ میکات قریب آگئی ہے اب لوگ نیت کر لو تو اب آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ لی تھی کہ بعض وقت لوگ جہاز میں سوتے رہ جاتے ہیں میکات کا اعلان بھی ہوتا ہے اور گزر جاتی ہے میکات اور وہ وہاں پر اس جگہ نیت نہیں کر پاتے تو ایک ثواب سے محروم رہ جاتا ہے انسان ایسے میں کبھی آپ کو عمرے پہ جانے کے اتفاق ہو یا حج پہ جانے کے اتفاق ہو تو آپ جہاز والوں کو بھی کہہ سکتے کہ پلیز ہمیں جگہ دیں اس موقع پر یا اپنے ساتھیوں سے کہہ سکتے کہ دیکھو اگر میں سو گئی تو مجھے اس موقع پر جگہ دینا اور جن کو آپ حج کی تربیہ دیں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پر ایک دوسرے کو جگہ دیں یہ حق کہ ساتھیوں کہ یہ بھی صاحب بلجم کا حق ہے ورنہ تو ٹھیک ہے آپ اسی سفر کے ارادے سے نکلیں حج تو ہوئی جائے گا نہیں ہے تو آپ کی گھر سے بھی وہی ہے نا جانے کی سب تیاریوں کی لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا ایک رچولز کا ایک موقع کی مناسبت سے خاص احتمام ہوتا ہے اس سے پھر دل کا اتمنان ایک اور طرح سے ہوتا ہے